بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اسلامی کورس وید اکڑا کلیجہ بھار دینے والی تحر جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لیگا آپ کا مال وارسوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا لوگ کہیں گے کہ دیڑ بوڈی کہاں ہیں جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا مال، حسب و نصف، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے آپ پر گم کرنے والوں کی تین اقسام ہوں گی نمبر ایک جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہائے مسکین اللہ اس پر رحم کریں نمبر دو آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن کم کریں گے پھر وہ اپنی باتوں اور حسی مزاگ کی طرف واپس لوٹ جائیں گے نمبر تین آپ کے گھر کے افراد کا کم گہرا ہوگا وہ کچھ ہفتے کچھ مہینے یا ایک سال تک کم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یا داستوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اقتتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا نمبر ایک خسن نمبر دو مال نمبر تین دولت نمبر چار صحت نمبر پانچ اولاد نمبر چھے آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائے گی نمبر ساتھ شہر بیوی سے اور بیوی شہر سے جدہ ہو جائے گی آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لئے ابھی سے کیا تیاری کی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو گور و فکر کے محتاج ہے اس لئے آپ اس کی طرف توجہ دیں نمبر ایک فرائز نمبر دو نوافل نمبر تین پوشیدہ صدقہ نمبر چار نیک عمال نمبر پانچ تحجد کی نماز نمبر چھے اور اچھے اخلاق کی طرف چائد کے نیتہت ہو جائے مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجی دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدد تک محلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز عطا کرلوں یا میں روزہ رکھلوں یا میں حج اور عمرہ کرلوں علماء کہتے ہیں کہ مید صرف صدقہ کا ذکر اس لئے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کریں اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں دس سیکنڈ ہیں آپ خیرخواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اگر آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازوں میں پائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا برمان ہے قرآن مجید میں رشاد ہے اور نصیت کیجئے کیونکہ یقیناً نصیت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے کومنٹ میں اپنی ویڈیو چینل پہ نہیں ہو تو سبکرائب کر دیجئے